بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں وزیراعظم آزاد کشمیر صاحب کی بھی شکر گزار ہوں جن کی دعوت پہ آج میں کشمیر ہاؤس میں پی ایم ایل این کی جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے اس سے میری آج ملاقات ہوئی بڑی الیکشن کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی سٹرائٹیجی بھی ہم نے ڈسکس کی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کشمیر کے الیکشنز میں بھاری اکسریت سے فتحیاب ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ریلیونٹ آپ مجھے پتا ہے بے چینے سب بتائیں کیا سوالات ہیں کائنو جیادری بنان خان کا خطاب ہوتا ہے اور اس کا آج جو آپ لیکنن کمیشن کے جو سپوکس پرسن ارداب ان کی پریسلیس میں آتا ہے اور ایک صاحب کہا جاتا ہے کہ خدارہ ہمیں کام کرنے دیا جائے دباؤنا ڈالا جائے اور جو ہار ہے اس کو تسلیم کیا جائے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اور ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ آپ کو احیران ہو رہا ہے تو اس کو آپ کیسے لیکھتے ہیں میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب پوری قوم کو بھی اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سیسلین مافیا کیا ہوتے ہیں مافیا کیا ہوتے ہیں وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں اداروں کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں اداروں کے ہیڈز کی اپوائنٹمنٹس آپ خود کریں تب وہ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیلٹ کے اوپر یا شو آف ہانز کے اوپر یا اوپن بیلٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی وہ ان کی کوئی پرسنل پوزیشن نہیں تھی جو انہوں نے لی تھی وہ ان کی آئینی پوزیشن تھی وہ آئینی پاکستان جو کہتا ہے سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں وہ وہ والی پوزیشن تھی اور مور اور لیس سپریم کورٹ نے بھی وہی پوزیشن تسلیم کی اور اگر ہماری بھی آج بھی یہی پوزیشن ہے جو آئینی پاکستان کہتا ہے کہ اگر آپ سیکرٹ بیلٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی جو پارلیمان کر سکتی ہے جو پاکستان کے الیکٹڈ جو ریپریزنٹیوز ہیں منتخب نمائندے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بغیر نہ ای سی پی کو یہ اختیار ہے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا کسی کورٹ آف پاکستان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کوئی ترمیم کر سکے اب رہی بات الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کرنے کی اس کو برا بھلا کہنے کی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بلوچستان میں کے پی کے میں اور پنجاب میں خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے میں جہاں آپ نے اربوں پتی اپنے لوگوں کو جو آپ کی پارٹی سے بلونگ بھی نہیں کرتے تھے سندھ میں بھی آپ نے ان کو اپنی ایٹی ایمز کو ٹکٹس دی وہ جیت گئے بلوچستان سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے کے پی کے سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے سندھ سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے پنجاب سے وہ جیتتے ہیں تو الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک اسلام آباد کی سیٹھ نے جس نے آپ کا پورا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا وہاں سے آپ ہارتے ہیں تو الیکشن کمیشن برا ہے اب اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اداروں کو متنازع بنانے والا وہ الزام ہم پہ لگا کرتا تھا نا کہ ہم اداروں کو متنازہ بناتے ہیں ہم نے تو اداروں کو متنازہ نہیں بنایا ہم نے تو ان کی غلط تھی صحیح تھی وہ سزائیں سنی بھی اور بھگتی بھی جیلے بھی کٹی پھر بھی آج بھی اداروں کی سربلندی کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو اب اداروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اداروں کو بلی کرنے والے کون لوگ ہیں مافیاز کون لوگ ہیں اور کون جب ان کی پسند کا فیصلہ آئے تو ادارے بلکل ٹھیک ہیں جب ان کی خلاف فیصلہ آئے غلط کام کریں اس کو غلط کہا جائے تو ادارے برے سب سے پہلے تو میں یہ حیرانگی ہے مجھے اس بات پہ کہ قومی اسیمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئین کی جو شک ہے نائنٹی ون سیون اس کے تحت بلایا گیا ہے اور شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو یہ کہنا پڑتا ہے اور انہوں نے کہا ہے میں وہ شک پڑھ دیتی ہوں آئین کی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے آپ سمری میں یہ لکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عوام کو دسکا میں سمجھ آگئی تھی وزیر آباد میں سمجھ آگئی تھی نوشیرہ میں سمجھ آگئی تھی سندھ میں سمجھ آگئی تھی کے پی کے میں سمجھ آگئی تھی بلوچستان میں سمجھ آگئی تھی پنجاب میں سمجھ آگئی تھی کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں اور پی در پی جو چاروں صوبوں سے زمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ہیں اور جو عوام کا اعتماد یہ کھو چکے ہیں وہ بات ان کے صدر کو کل سمجھ آئی ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن آپ کو سمجھ آگئی اور دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھوڑ چکا ہے وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں پہلے مانے پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی کیا آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم ترس کا کوئی ڈی ایم بننے جا رہا ہے ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا ازار کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایلن سے وبستہ کچھ لوگ شاید پی ڈی آئی کے ساتھ رابطے پر ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پالیمانی پارٹی جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس جبر دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی میمبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر آزاد کشمیر کی پولٹیکس بدل کے رکھ دیئے 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جائے کرتی تھی لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جائے کرتی تھی لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر کہ وہ آج بھی یونائٹیڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹ ریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا وزیر آباد والا حال ہوگا تھیلے اور میمبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے بہت بدنامی ہوگی مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی اگر اگر ازاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے منڈٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا میرم بیٹی ایم آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جلسہ ہوا تھا اس میں سٹیٹمنٹ دی اسی طرح جسا تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنوریبل پی ایم بھی موجود تھے اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے پی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے پی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا رہا ایکشن کمیشن میں نہیں میں یہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا اسی لئے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیراعظم مانتی ہوں نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے وہ سیلیکٹڈ تھا سیلیکٹڈ ہے اور ہمیشہ سیلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے آہ ماتھے پر سجی رہے گی باقی رہی دو ہزار اٹھارہ کا اعتصاب تو وہ عوام نے خود کر دیا وہ دسکا کے عوام نے کر دیا وہ نوشیرہ کے عوام نے کر دیا وہ چاروں صوبوں کے عوام نے زمنی الیکشنز میں دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن چوری کرنے کا عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لیں کوشش کرنے والے کہ عوام اعتصاب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے اور تیار بھی ہیں مجھے صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ای ایم ایل ایم کی ٹکٹ نے کام دکھایا وہ ٹکٹ نے کس طرح کیسے کام دکھایا اور کیا یہ ووٹ سٹیڈنگ میں نہیں آتا نہیں بالکل نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے فورت سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ فورت سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں لیکن پی ایم ایل 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 نے نہیں کیا اور پھر جن جنہوں نے ووٹ دینے کیلئے باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کیلئے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کیلئے بھی انہوں نے پی ایم ایل 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 کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی لیکن PMLN ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے PMLN کے اپنے candidates ہیں PMLN کے اپنے ہر جگہ پہ MNAs ہیں ticket holders ہیں تو PMLN سب کو ticket دے بھی نہیں سکتی تو PMLN کو پہلے دیکھنا پڑے گا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی spirit کو نہ بھولے کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی اس کا بیانیا یہ تھا اس کا بیانیا وہ تھا وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ticket اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ vote کے لیے مسلم لیگ نون کی ticket چاہیے مسلم لیگ نون ticket بہت سارے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں اور MPAs بھی ہیں اور MNAs بھی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس بات کا مجھے ذاتی طور پر علم ہے قائمی ادارہ اس کی ایک judicial حیثیت بھی ہے جنران خان کا بیان کیا توہین election commission نہیں ہے اور آپ کی لیگل ٹیم کی اصطرہ میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین election commission کی ادارہ دائر کرے گی دیکھیں election commission کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کہ توہین کر دی لیکن باقی جو اداروں کو وہ فوج کے ادارے کو گسیدتے ہیں سیاست میں جس دن ان کو ظلت آمیز شکست ہوتی ہے ان کے اپنے members ان کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گسیٹ رہے جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہتے تھک گئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گسیٹا جائے میرا خیال ہے کہ پبلک کو یہ بات کہنے کی بجائے ان کو یہ بات وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں آپ بدنام ہو گئے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں آپ نہ صرف عوامی نمائندوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے بلکہ آپ اپنے ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں تو برائی مربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گسیٹے اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی جس دن عمران خان کو مار پڑی جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غزب کا سامنا کرنا پڑا عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غزب کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کلی بتائیں گے انشاءاللہ کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو اپنے ہی ایمینیز کو جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی عمران خان صاحب خود کہہ لیں جو بک گئے جن جو پیسوں سے بک گئے جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا بک گئے انہی بکاؤں لوگوں سے جن کو جو بقول آپ کے بکاؤں ہیں جو پیسے سے بک گئے ہیں کیسے میمبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں بک گئے ہیں پیسے لے لیے ہیں تو کس مو سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں کل آپ کس مو سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ پر ادم اعتماد ہو گیا ہے نائنٹی ون ایٹ یہ کہتا ہے پرائیم مینیسٹر می بھی می بھائی رائٹنگ اندر ہز ہینڈ ادرس دو پریزیدنٹ ریزائین پرمیز آفیس یہ کانون کہہ رہے ہیں آئین کہہ رہے ہیں تو آپ پر اعتماد تو ہو چکا ہے وہ آپ کے لوگوں نے اپنے زمیر کے مطابق یا وہ آٹا چوری چینی چوری بجلی چوری گیس چوری ووٹ چوری عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں آپ بگ گئے ہیں آپ نے پیسے کھا لیے ہیں تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائک ہو بھئی وہ تو کہہ چکے اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے صبح اداروں کے سربراہ ان کے ساتھ تصویریں کھچوا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائے ہو جاؤ گے تو ووٹ تو وہ دے چکے آپ کے خلاف فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے ملک میں اس وقت کوئی وزیراعظم نہیں ہے آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے عوام کا اعتماد اپنے میمبران کا اعتماد کھو چکے تو ملک میں اس وقت کوئی وزیراعظم نہیں ہے وہ جو سیلیکٹڈ تھا اس پہ بھی ادم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے تو ڈرانے دھمکانے دھانس دھانگلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دور بین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈس کولیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دے لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں آئیں ذرا میدان میں لڑے الیکشن ڈسکا میں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے میمبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراو ہوگا اعتصاب ہوگا کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں آپ نے مہنگائی کی جو شرعہ ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنے آج جو چینی ہے اس کی وہ ایک سو دس روپے کلو تک بکھ رہی ہے روز پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے روز آٹا چینی تیل سبزیوں گوشت انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ آئیں زرہ عوام کی عدالت میں لوگ آپ کا اعتصاب کرنے کو تیار بیٹھیں دیکھیں میں دوبارہ دوبارہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹیں اپنے نمائندوں کے ہاتھ ہوں تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں پاکستان کے جو محترم ادارے ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں اگر آپ نے امران خان کی دوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی فون کالز کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں اس نالائق نائحل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بلکل بھی سوٹ نہیں کرتا مرمز بھی بھی صدر کی طرف سے جو عطم کی بات کی جا رہی ہے اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر عطم کا ووٹ لے گئے تو شیم آت ان کے اقلاو عطم میں انشاءاللہ یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ ممبران کو بھی پتا ہے جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے آخری قویشن بڑی مہربانی یہ فیصلہ انشاءاللہ پی دی ایم خود بیعت کے کر لے اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت شکریہ وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے جس کو وہ اپنے اپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروح چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے اس کو پکڑو ہمارا وزیراعظم میرے دل کا وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب